قدارہ کرکٹ میچ کو سیاست کا حصہ نہ بنائیں انڈیا پاکستان تنازع چیمپئن ٹروفی دوہزار پچیس کے بارے میں انڈیا اور پاکستان کے درمیان کرکٹ میچ ہمیشہ سے ہی ایک بڑا معاملہ رہا ہے اور یہ میچ صرف کھیل سے کئی زیادہ کی نمائندگی کرتے ہیں تاہم یہ ضرور ہے کہ ہم کرکٹ کو سیاست سے الگ رکھیں چیمپئن ٹروفی دوہزار پچیس پاکستان میں ہونے والی ہے اور یہ ایک بہترین موقع ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان تعلق کو بہتر بنایا جائے کچھ لوگوں نے اس بات پر تشویش کا اظہار کیا ہے کہ بھارتے ٹیم سیکیورٹی کے کچھات کے وجہ سے ٹولنمنٹ میں حصہ نہیں لے سکے یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ کرکٹ کھلاڑی سفیر ہوتے ہیں اور انہیں دونوں ممالک کے لوگ کے درمیان تعمل اور افہام اور تفہیم کو فرغ دینے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہئے انڈیا اور پاکستان کے کرکٹ بورٹس کے اوکو اس بات کو یقینی بنانے کے لیے مل کر کام کرنا چاہئے کہ چینپسنس ٹروفی دوہزر پچیس ایک کامیاب ایونڈ ہو اور یہی کہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو بہتر بنانے میں مدد ہو دونوں ممالک کے کرکٹ بورٹس کو ایک دوسرے کے ساتھ کھلے اور ایماندارانہ تعبون کرنا چاہئے انہیں کھلاڑیوں کے اور کام کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے مل کر کام کرنا چاہئے انہیں کرکٹ کو فروغ دینے کے لیے مشترکہ ایک دماغ کرنے چاہئے انہیں کرکٹ کو دونوں ممالک کے لوگوں کے درمیان تعامل اور افہام و تفہیم کو فروغ دینے کے لیے ایک ذریعے کے طور پر استعمال کرنا چاہئے یہ ضروری ہے کہ ہم یہ یاد رکھیں کہ کرکٹ صرف ایک کھیلے یہ ایسا کھیلے جو لوگوں کو ایک ساتھ لاسکتا ہے اور ان کے درمیان تعلقات کو بہتر بنا سکتا ہے ہمیں کرکٹ کو سیاست سے الگ رکھنا چاہئے اور اسے دونوں ممالک کے لوگوں کے درمیان امن اور دوستی کو فروغ دینے کے لیے ایک ذریعے کے طور پر استعمال کرنا چاہئے چیمپنز ٹوفی دوہزار بچی سے ایک غیر جانب دار مقام پر منقض کے جا سکتا ہے جیسے کہ یوں ہوئی ٹورنمنٹ کی سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے بین الاقوامی برادری کی مدد لی جا سکتی ہے دونوں ممالک کے حکومتی عوضہ داروں کو اس بات کو یقینی بنانے کے لیے مل کر کام کرنا چاہئے کہ ٹورنمنٹ بغیر کسی ریکاورٹ کے آگے بڑھیں یہ ایک مشکل وقت ہے لیکن یہ ضروری ہے کہ ہم امیدوار رہے ہیں ہمیں یقین ہے کہ انڈیا اور پاکستان مل کر چیمپنز ٹوفی دوہزار پچیس کو ایک کامیاب ایونٹ بنا سکتے ہیں اور یہ کہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو بہتر بنانے میں مدد کر سکتا ہے